بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گپ میدہ لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تقریباً 1 ٹی سپون نمک اس میں ہم کریں گے 1 ٹی سپون بہت ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر تاکہ ہماری جو کچوری مزے مزے کی پھول پھول کے اوپر آئے وداوٹ اس کے بھی بن جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً 2 ٹی بل سپون آئل بس اس سے زیادہ نہیں ہم نے ایٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کو گوننا ہے نارمل وارٹر سے تو یہاں پر میں اس کے اندر ایک اور چیز ایٹ کری ہوں اگر آپ چاہیں تو ایٹ کریں نہ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بلکل چٹکی بھر اجوائن جسٹ فلیور کے لیے اچھی لگتی ہے کچوریوں میں اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پیزا کچوری ہے تو آپ کہیں گے پیزا میں کون اجوائن ڈالتا ہے لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بہت مزے کا اس کا فلیور آئے گا پہلے تو ہم اس کو اچھی طرح سے ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح آئل اور نمک اور چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم اس پر نارمل ٹیپ کا وارٹر لے کے اس کو ہم ایک اس کی سوفٹ سی ڈو بنا لیں گے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنی ہے اتنی جتنی کہ ہم اس کی کچوریاں ایزی لی بنا سکیں تو ڈو جو ہے وہ دیکھیں ہم نے گون لی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کو ریسٹ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی دیکھیں کتنی اچھی ہوئی ہے بلکہ سٹکی بھی نہیں ہے بہت ہی زبردست ہماری ڈو بن گئی ہے اتنی ڈو میں آپ بہت اچھی خاصی کچوریاں ریڈی کر سکتے ہیں تو چلے ہم اب اس کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں اور اس کو ریسٹ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک ادت پہن لیا ہے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے جس 2 ٹیبل سپون آئل اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے بس 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اب ہم نے یہاں پر لیا ہے تقریباً ڈیٹھ سو گرام چکن کا کیما ڈیٹھ سو گرام اس سے زیادہ نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر اور بھی چیزیں ایٹ کرنی ہے پھر چکن ہی چکن ہو جاتا ہے اور باقی چیزوں کا مزہ نہیں آتا یہ تھوڑا سا فریز پر ہم میں ہے تو ہم نے اس کو کک کرنا ہے جس کے یہ پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے اس کے کلر ہونے چینج ہونے تک اس کو کک کرنا ہے دیکھیں چکن کا کلر ہونے چینج ہو چکا ہے بس یہ ایک پیس ہے تھوڑا سا فریز ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اپنے مسالے ایٹ کرتے ہیں بہت سی چیزوں نے پانی چھوڑنا ہے ہم نے پانی چھوڑتی ہیں تو چلیں ہم نے یہاں پر لے رہے ہیں تو میں نے یہاں پر لیا ہے بندگو بھی شملا میچ اور پیاز تو یہ میں نے چاپ کر لیا ہے اس طرح سے مینوال چاپ پر میں ڈال کے میں نے ان کو بریک بریک چاپ کر لیا ایک ادد پیاز لیا ایک ادد شملا میچ لی میڈیم سائز کی اور بندگو بھی لی تقریباً ہاف کپ ہاف کپ سے بھی کم تو چلیں یہ بھی مارا پیاز کھل گیا ہے کافی حد تک تو چلیں اب اس کو مکس کرتے ہیں کیونکہ سبزیاں میرے پاس فریز فارم میں ہوتی ہیں تو میں نے یہاں پر اس کو اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر ڈال کے فلیم میں نے میڈیم ہائی پی رکھا ہوا ہے تاکہ ساتھ ساتھ اس کا پانی بھی ڈرائی ہوتا جائے تو چلیں اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے نمک تو نمک ہم ڈالیں گے half tea spoon بس زیادہ نہیں ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچوں کا powder تو وہ ہم ڈالیں گے one tea spoon اور اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے soya sauce one table spoon soya sauce کے لابا ہم ڈالیں گے hot sauce چیلی sauce اس کو کہتے ہیں وہ بھی ہم ڈالیں گے تقریبا one table spoon مکس کریں گے اور اب اس کو مکس کریں گے اور اب اس کو مکس کر کے پکائیں گے تب تک جب تک کہ اس کا پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا تو پانی یہاں پر آلماسٹ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے ریڈ چلی فلیکس جسٹ ہاف ٹی سپون اور اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اوریگانو ہاف ٹی سپون تو چلیں اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے اگر نمک آپ کو کم لگے تو اور ڈال دیں کالی مرچے کم لگے تو وہ بھی اور ڈال دیں تو میرے لیے تو خواف ٹی سپون بہت ہے اگر میں اس میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کی ہے تو یہ دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو گیا اب یہ دوچھے سکھ آئل آئل کر رہ گیا ہے بس دو منٹ اور اتنی دیر میں ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں اور اب ہاں اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں پیزا ساوس تو ٹی بل سپون پیزا ساوس زیادہ نہیں ڈالوں گی اور اس کو مکس کریں گے بس اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے پکانا ہے اور بس اس کو پھر ہم تھنڈا کریں گے پیزا ساوس ڈالنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اور ہم فلیم کو آف کر دیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو چلیں جی ہم اپنے سرفس کو اچھی طرح کلین کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنی کچوریاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا گرم ہے تو جتنی دیر میں ہم کچوریوں کے پیڑے بناتے ہیں اتنی دیر میں یہ دیکھیں جی ہمارا بیٹر ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں موزریلا اور چیڈر چیز تقریباً ایک کپ آپ کی مرضی آپ خالی موزریلا لے لیں خالی چیڈر لے لیں جو مرضی کر لیں اور یہ گرم ہے تھوڑا سکتا ہے یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کو مچھ ترہ مکس کر لیتے ہیں اس میں دیکھیں یہ اس نے اپنی تار بنانا شروع کر دی ہے اس کے اندر تو چلیں اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹے سے بولز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی پڑیاں بناوں گی بہت بڑے سائز کی نہیں بناوں گی تو یہ دیکھیں اتنا سائز میں لے رہی ہوں اس کو ہم اپنے کاؤنٹر پر رکھتے جائیں گے اور اسی طرح سے میں ساری بولز بنا کے پھر آپ سے ملتی ہوں اب یہاں پر جو ہے وہ ایک ایک پیڑا اٹھائیں گے اس کو ہلکا سا بے لیں گے بلکل ہے ہلکا سا اور اب ہم اس کے اندر سٹفنگ رکھیں گے بہت مزی کی سٹفنگ ہے میرا تو دلکارا میں ایسے ہی کھا جاؤں بہت زیادہ فیل نہیں کریں گے کہ یہ پھٹی جائے بس نارمل ہم نے اس کے اندر سٹفنگ کرنی ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور اس کے سارے مو کو بند کر دینا ہے بس اس طرح سے اس کو بند کریں گے کہ یہ کھلے نہ بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹوٹے نہ اور نہ ہی کہیں سے کھلے یہ دیکھیں یہاں سے کھل رہا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے اس طرح سے بند کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا بے لیں گے بہت زیادہ زور سے پریس نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم بہت زور سے پریس کریں گے تو یہ فٹ سکتی ہے اور یہ خراب ہو سکتی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ کھل رہی ہے پیچھے سے تو میں اس کو کور کرتی ہوں بھی یہ آگے سے بھی کھلنے لگی ہے کیونکہ ویجیٹیبلز ہم نے ڈالی ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ تو کریں گی لیکن یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آگے سے بند ہو گئی ہے یہ ہم نے پیچھے سے بھی بند کر دیا ان کچوریوں کی شکل بچاری تھوڑی ٹیڑی میڑی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے گھبرانے کی ضوعت نہیں ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو سیٹ کر لیں تو چلیں اب ہم نے اس طرح سے ساری کچوریاں بنانی ہے اور رکھنے آپ کو لگ رہا ہے یہ پھٹاوہ یہ پھٹاوہ نہیں ہے یہ سے ویجیٹیبلز کی وجہ سے پرومیننٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیونکہ ہم نے زیادہ نہیں بیلنا تو چلیں اس کو رکھتے ہیں اپنی پلیٹ میں اور اسی طرح میں ساری ریڈی کر کے پھر آپ سے ملتے ہوں تو یہاں پر میں نے ساری کچوریاں ریڈی کر لیا ہے اچھا میں آپ کو دیکھا اگر آپ کی کچوریاں پھٹ رہی ہو تو آپ کیا کریں گے جس طرح آپ کچوریاں بناتے ہیں بنانے کے بعد آپ اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ روٹی کو یوں 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 کرتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت بڑے پیڑے نہیں لیئے تھے اور بہت زیادہ پتلے نہیں لیئے تھے مطلب کوئی پرابلم ہو یا کہیں سے پھٹیں گے تو اس طرح سے کریں گے تو بھی کچوریاں پھٹے گی نہیں تو آئل میں نے گرم رکھ دیا ہے تو چلیں آئل جس طرح گرم ہوتا پھر اپنی کچوریاں فرائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو آئل ہمارا گرم ہو رہا تو یاد رہے ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے آئل کو بس ہلکا گرم کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر اپنی کچوریاں کا ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ گرم میں کریں گے تو کچوریاں ہماری جو ہیں وہ اگدم سے جلنے لگ جائیں گی تو بس الکا سا آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے میں فلیم کو کر رہی ہوں لو ٹو میڈیم پہ اور میں اس کے اندر اپنی کچوریاں ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب یہ دیکھنا یہ اگدم سے پکنے لگ جائے گی یہ دیکھیں ببلز آ رہے ہیں اس میں آپ کا آئل گرم ہے بچوں کو پاپڑ فرائے کر کے دیئے تھے تو اس کا تھوڑے چنکس نیچے بیٹھے میں آپ یہ مت کیے گا کہ میں نے گندے آئل میں بنا دیا ایسا کچھ نہیں ہے بلکل فریش آئل ہے اور میں نے ابھی اس کے اندر تھوڑی دیر پہلے ہی بچوں کو پاپڑ وغیرہ فرائے کر کے دیئے تھے تو اس کے چنکس نیچے رہ گے میں تو گرم تھا تھوڑا سا آئل پالریڈی تو میں نے اس کو ساف نہیں کیا تو سٹین نہیں کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکے فلیم کے اوپر پکانا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی کچھوڑیاں اندر سے پھول نہیں شروع ہو گئی اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں تو آپ فلیم ہمارا میڈیم پہ ہے اس ٹائم اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں کچھوڑی ہماری اوپر آنے لگ دی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آئل پھینکنا ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں پھولیوں پہ بلکل اس اس کے اوپر اس طرح سے ڈالتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے کی طرف جاتی جائے بلکل اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا اس کے اوپر جائے گا تو یہ پھولے گی تو چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ہماری پھولی کتنی پھولتی ہے یہ دیکھیں یہ پھول رہی ہے ماشاءاللہ ابھی ہم نے اس کے اوپر آئل پھینکنا ہے اور جو ہمارا فلیم ہے وہ اس ٹائم میڈیم پہ ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر پھینکتے جائیں گے اس طرح سے پھولتی ہے نا بلکل ایسی لیکن اس کو ہم نے تھوڑا ٹائم لگانا ہے پھولی تو فوراں پھول کر تیار ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو آئل پھینک پھینک کے ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری پھول گئی ہے کچوری اب ہم اس کو ٹرن کریں گے بڑی زور کی ٹرن کر دیا میں نے تھوڑے چھینٹے بھی اڑ گئے ہیں تو چلیں اب ہم نے اس کو کک کرنا ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم تھوڑا سا آئل پھینکیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ فٹ جائے گی آئل پھینکنے سے یہ بہت ہی مزے دار سی پیچھے سے کھل گئی ہے ایسے اس طرح سے نہیں فٹی ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً ایک دو منٹ کے لئے کلر ہم یہ دیکھیں یہ پوری ہماری کتنی مزے کی ریڈی ہو رہی ہے تو یہ میں پلٹا رہی ہوں تو یہ بہت زیادہ آئل پھینک رہی ہے تو میں اس کو ڈبل سپون سے پلٹا رہی ہوں تو اب یہ ایک سائٹ سے دیکھیں اس کو کلر آ گیا اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو زیادہ کلر دینا چاہتے ہیں تھوڑا کلر دینا چاہتے ہیں کس طرح کلر دینا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے بلکل اسی طرح سے کلر دینا ہے میں اس کو پھر پلٹاتی ہوں ایک دو دفعہ ہم اس کو اس طرح سے پلٹائیں گے تاکہ دونوں سائٹوں سے اچھا سا کلر آ جائے پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے تو بس اب یہ سائٹ ہو گئی ہے اب ہم اس سائٹ سے بھی کک کرتے ہیں اس طرح کا کلر مجھے چاہیے میں اس سے زیادہ کلر نہیں دوں گی کیونکہ اس سے زیادہ کلر مجھے پوری کا اچھا نہیں لگتا ہے تو فلیم میں نے ابھی تھوڑا ہائے کر دیا ہے تو پھر میں جب نیکس پوری ایڈ کروں گی تو میں فلیم کو پھر سے لوگ کر کے ڈالوں گی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ فل فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کک نہیں کرنا ہے تو بس اب یہ دیکھیں یہ بھی اس کو بھی کلر آ گیا ہے دوسری سائٹ سے بھی اگر آپ کو ڈاک چاہیے تو آپ ڈاک لیکن مجھے اتنا ہی چاہیے تو میں بس اس کو بس نکال لوں گی تو چلے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ تھوڑا سا آئل نکالیں گے اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں بسم اللہ تو ابھی ہم ایک اور اسی طرح سے میں آپ کو ایڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک اور اسی طرح ہی بنائی تھی ہاتھ سے میں نے اس کو بیلا بلکل بھی نہیں تھا تو میں اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پھلا لوں پھر میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہمارا فلیم جو ہے وہ آئل تھوڑا گرم ہے تو ہم نے فلیم بلکل سلو کر دیا ہے تو اسی طرح ہی ہم پکائیں گے جس طرح ہی اوپر آئے گی یہ دیکھیں جی فوراں آگئی ہے پہلے آئل ہمارا زیادہ گرم نہیں تھا تو ہم نے اس کے اوپر اسی طرح سے دوبارہ سے آئل پھینکتے جانا ہے پھینکتے جانا ہے اور اس کو موٹو گپو بنانا ہے ہم نے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ بہت جلدی پکے گی کیونکہ آئل سٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے میں نے بلکل دم والا چولا کر دیا لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے پکانا ہم نے اس کو اتنی ہی دیر کے لیے ہے جتنی دیر کے لیے ہم نے پہلے بنایا تھا اگر ہم زیادہ دیر کے لیے نہیں پکائیں گے اور ایک دم تیز چولے پہ پکائیں گے تو ہمارا جو بیٹر ہے تو وہ تو ککڈ ہے لیکن ہماری جو پوڑی ہے جو اندر سے سارا میدہ ہوتا ہے وہ کچھا رہ جائے گا تو چلیں اب اس کو اچھی طرح سے کک کرتی ہوں نکالتی ہوں پھر میں ساری پوڑی بنا کے ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں تو تیار ہے ہماری بہت ہی مزے دار سی پیزا کچوری تو یہ آپ کے سامنے ہے تو چلیں میں ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ ہماری کچوری کیسی بنی ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی مزے کی ہے اندر سے اس کی سٹافنگ اتنی اچھی ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ جلدی ملوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ